نمشکر دیش واسید جی ہاں نٹھلہ زندہ ہے اور اس کے لئے دھنوات مودی جی کا نٹھلوں کے آدرش پرش جناب مرزا غالب صاحب نے فرمایا ہے کہ تیرے وعدے پہ جیئے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے گر اعتبار ہوتا مرزا غالب کا ذکر اس لئے کہ ان سے بڑا نٹھلہ آج تک پیدا نہیں ہوا کیونکہ میری ہی طرح وہ بھی کرتے کچھ نہیں تھے لیکن بھری محفل میں بادشاہ سلامت کے سامنے سے اٹھ کر چلے آنے کی انہ صرف غالب صاحب میں تھی اس لئے میں انہیں نٹھلوں کا شہنشاہ مانتا ہوں مرزا نوشہ زندہ ہوتے تو آج گدی پر کابز کمپنی بہدر کے شان میں قصیدے لکھتے چونکہ اب استاد تو ہے نہیں اس لئے شاگرد ہی ان کی کمی پوری کیا دیتا ہے لیکن اس سے پہلے ایک درخواست ہے آپ سے آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور وہ چھوٹی گھنٹی بھی وجہ دیں جس سے ہماری آپ کی کوئی ملاقات چھوٹے نہیں اور ہو سکے تو کچھ پیسے کی بھی امداد کیا کریں تو اب لوڑتے ہیں مدے پر لیکن مدہ ہے کیا سارا مدہ ہے زندہ رہنے کی جدو جہد بس اسی بات کا شکران آدھا کرنا ہے شکرانہ ان وعدوں کا جن پر یقین نہ کر کے بھی میں زندہ ہوں کیونکہ جیسا استاد نے کہا تھا کہ خوشی سے مر نہ جاتے گر اعتبار ہوتا نوکری ہاتھ سے گئی تو کالی دھن کا وعدہ یاد آیا مہگائی بڑھی تو اچھے دن کی امید نے زندہ رکھا کرونا ہوا تو ٹیکے کی ٹک ٹک نے اکسیجن کا کام کیا آئی ایم اے ایمز آئی سی ایم آر سواست منترالے سے آئی کارہا، یوگا، بھابی جی پاپا کورو نل، ٹاک چاکلیٹ وغیرہ کی کنفیوجن سے بھری انیک سلاحوں کے بیچ اس بات کیلئے زندہ رہا کہ ٹیکے کی پہلی ڈوز لگوائی جائے اب اگلا کنفیوجن یہ تھا کہ کونسی لگوائی جائے کووی شیلڈ، کوویکسن یا سپتنک یا کسی اور کے آنے کا انتظار کیا جائے چھبیس دن تک آن لائن اپوائنمنٹ کی کوشش کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ یہاں پر جب پاؤگے تب لگوائوگے اور جو پاؤگے وہی لگوائوگے والی نیتی لگو ہے یہاں کوئی چوائس نہیں ہے آپ کے پاس بہرحال چھے گھنٹے لائن میں کھڑے ہونے کے بعد کورونا کے ٹیکے کی پہلی ڈوز لگوائی اور ہاتھ میں موڈی جی کی فوٹو والا سرٹیفیٹ لہراتا ہوا اسپطال کے باہر نکلا تو باہر ہی مسکراتے ہوئے موڈی جی مل گئے اسپطال کے گیٹ پر لگی سب کو مفت ویکسین دھنیواد موڈی جی والی ہوڈنگ دیکھ کر میں نے بھی ہاتھ جوڑے اور تین بات زور سے چلایا کہ دھنیواد موڈی جی کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ بیچارے موڈی جی ہم لوگوں کے لیے اپنے کھیت کا گہوں بیچ کر ٹیکہ خرید رہے ہیں اب میرے جیسے نٹھلنے کو آخر کیسے پتا ہوگا کہ ہمارے ہی پیسے سے ہمارے ہی لئے ٹیکہ خرید کر ہمارے ہی پیسے سے ہورڈنگ لگوا کر موڈی جی ہم سے ہی دھنیواد بولنے کو کہہ رہے ہیں ٹیکہ سرٹیفیکٹ پر دوسری ڈوز 28 دن کے بعد کی لکھی تھی میں خوش تھا کیونکہ اب اگلی ڈوز لگنے کے انتظار میں کم سے کم 28 دن اور زندہ رہوں گا لیکن شام تک خبر آئی یہ نٹھلنوں کو اب تین سے چار مہینے اور زندہ رکھنا چاہتے ہیں یعنی ٹیکے کی اگلی ڈوز اب بارہ سے سولہ ہفتوں کے بعد لگے گی تو اب یہ نٹھلنے ٹیکے کے دوسری ڈوز کے انتظار میں زندہ ہے کسی نے کہا ہے نا کہ آنکھوں میں دم رکا ہے کسی کے لئے ضرور ورنہ مریض حجر کو مر جانا چاہیے استاد غالب نے ایک بات اور کہی تھی کہ بازیچہ اتفال ہے دنیا میں رہے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے بازیچہ اتفال کا مطلب ہوتا ہے بچوں کے کھیلنے کا میدان تو جیسے استاد کو یہ دنیا اس میدان کی طرح دکھتی تھی جس میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے رہتے ہیں تو آج کل مجھے بھی یہ دنیا کچھ ویسی ہی لگتی ہے اس بازیچہ اتفال میں اب کھیل کچھ عجیب و غریب چلتے رہتے ہیں جن باتوں پر لوگوں کا خون اُبال جانا چاہیے وہ باتیں جائز بتائی جانے لگی ہیں دنیا جہان کے ساری غیر ضروری باتیں زیر بحث ہیں اور ضروری باتوں پر آپ کے من میں سوال اٹھنے سے پہلے ہی اس کا جواب آپ کے واتسپ پر آ جاتا ہے مثلا ملک میں اتنی مہگائی کیوں بڑھ رہی ہے یہ سوال آپ کے من میں پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ مہگائی کی کیا فائدے ہیں اس سے پہلے کہ آپ یہ سوچنے لگیں کہ آج کشمیر میں ہر دروازے پر ایک فوج کا سپاہی کیوں کھڑا ہے آپ کچھ بتایا جا چکا ہوگا کہ سن 1989 میں کشمیری براموروں کے اوپر کتنا ظلم ہوا تھا اور کیوں وہاں فون انٹرنیٹ بند کر کے دروازے دروازے فوج لگا دینا بڑھیا کام ہے اس سے پہلے کہ آپ یہ سوچیں کہ کیوں پچھلے ایک سال سے دیش بھر کے کسان دلی کی سرحدوں پر جالے گرمی برسات میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس اس بات کی جانکاری پہنچا دی جائے گی کہ یہ لوگ تو کسان ہے ہی نہیں یہ سب تو خالستانی پاکستانی یا اور کوئی استانی ایجنٹ ہیں جو پیسہ لے کر یہاں اے سی والے ٹینٹس میں مزے کی زندگی جی رہے ہیں جیسے آپ کو یہ بھی پتا چلا تھا کہ شاہین باغ میں عورتیں دو ہزار روپے اور بیریانی پر دھرنا دیتی تھی اور ان کے میان جی گھر میں آرام فرماتے تھے آپ کو خود پر ہنسی بھلے نہ آتی ہو لیکن مجھے آپ پر ہنسی ضرور آتی ہے مجھے آپ پر ترز بھی آتا ہے ترز اس لیے نہیں آتا کہ آپ کسی ایک شخص یا اس کے خیالوں سے متاثر ہیں بلکہ ترز اس لیے آتا ہے کہ آپ کو صحیح جانکاری ملنے سے روکا جا رہا ہے اور آپ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں آپ بیبس ہیں آپ کو کند بنایا جا رہا ہے آپ کی ترکشیلتہ ختم کی جا رہی ہے وہی ترکشیلتہ جو مانو منشے کا سب سے بڑا گنہ ہے آپ کو منشے کے جگہ کچھ اور بنایا جا رہا ہے اب دیکھئے آپ ہر جگہ خود جا کر تو ہر چیز کو پتا نہیں کر سکتے اس لیے آپ تک جانکاری پہنچانے کے لیے اخبار اور ٹی وی جیسے ذریعہ ہوا کرتے تھے اور ایک سب سے بڑا ذریعہ تھا آپ کے آس پاس آپ کے گھر پریوار میں بات چیز سے جانکاریوں اور خیالوں کا لیندین اب یہ ذریعہ بھی آپ نے قریب قریب ختم سا کر دیا ہے اب سب کے پاس واتس اپ پر ایک جیسے ہی فارورڈز آتے ہیں اور آپ انہی کو سچ مان لیتے ہیں یہ فارورڈز یا تو غلط جانکاریاں دیتے ہیں یا کسی ایک خاص آنگل سے لکھے گئے ہوتے ہیں اور ٹی وی اخبار والوں کا تو کہنا ہی کیا بس یوں سمجھئے کہ یہ لوگ جو اپنے کام سے چکے ہیں تو اس کی قیمت آپ نے اپنی جان دے کر چکائی ہے اور اگر ابھی آپ کی جان بچی ہوئی ہے تو آپ کی کسی جاننے والے نے وہ قیمت چکائی ہے میڈیا کے کام کو آپ یوں سمجھیں کہ وہ ایک علام سسٹم ہے جو مسیوت بڑی ہونے سے پہلے شور مچانے کے لیے بنا ہے اب اگر یہ علام کام نہ کر رہا ہو تو آپ کو مسیوت کا پتہ تو چلے گا لیکن بہت دیر سے جب خود آپ پر آفتان پڑے گی تب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ مشکل بڑی تھی بس آپ کو وقت رہنے پتہ نہیں چلا چونکہ آپ کو پتہ نہیں چلا اس لئے سرکار بھی سوئی رہی یاد ہے نا کرونا کے وقت آپ کو مسیبت کا پتہ تو چلا لیکن جب خود آپ کی ساسے اکھڑنے لگی تب جب آپ آکسیجن سلینڈر کی لائن میں جا لگے تب آپ کو پتہ چلا کہ پچھلے ایک سال سے سرکاریں صرف لفاظی کرتی رہیں اور میڈیا پیسہ شاپنے میں لگا رہا ادھر بنگال میں چناہ ہو رہے تھے زلے الہی بنگال کے میر جعفروں کے سہارے دیدی کا اوشول پوریورتن کر رہے تھے اور ادھر آپ ریمڈی سیویر فیبی فلو اور آکسیجن ڈھونڈ رہے تھے جب کرونا کے دوسری لہر خود میڈیا پر جا چڑھی تب میڈیا نے تھوڑی ہائے توبہ مچائی ہائے توبہ مچائی تو اس کا اثر بھی دکھا زلے الہی نے کلیجے پر پتھر رکھ کر بنگال کی اپنی آخری دو رہلیاں خود نہ جا کر ورشوال مادہم سے کرنے کا فیصلہ کیا جہاں پناہ کا یہ مہان بلدان ضرور دیہاس میں درج کیا جانا چاہیے دیکھئے حاکموں کے پاس کورونا سے نپیٹنے کا ایک ہی راستہ ہے لوگ ڈاؤن آپ کی روزی روزگار رہے یا نہ رہے کورونا پھر آئے گا تو پھر لوگ ڈاؤن لگے گا کیونکہ آپ اپنے آس پاس گردن گھوما کر دیکھ لیجئے نہ تو کوئی نیا آس پتال بن رہا ہے نہ کوئی نیا ڈاکٹر بھرتی ہو رہا ہے کورونا آئے گا تو انہی ستر سال پرانے آس پتالوں کو کورونا آس پتال میں تبدیل کر دیا جائے گا کبھی سوچئے گا کہ جب اوپیڈی بند کی جاتی ہے تو باقی مرزوں کو کیا ہوتا ہوگا میں نے فلموں میں کتے کی موت والا ڈیالاگ بہت سنا تھا جیسے تجھے کتے کی موت مروں گا یا وہ کتے کی موت مر گیا لیکن اس کا اصلی مطلب کورونا کے وقت میں سمجھ میں آیا سڑک پر گھوم رہے کتے کی جب کسی گاڑی سے دب کر موت ہو جاتی ہے تو اس کا حساب کون رکھتا ہے کوئی نہیں نہ کسی کے پاس یہ حساب ہے کہ دیش میں کتنے کتے ہیں نہ ہی کوئی یہ گنتا ہے کہ کتنے کتے مرے اب اپنی بھی حالت ویسی ہی ہے کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ ندی کنارے ریت میں آدھی گڑی آدھی کھولی لاشیں کس کی تھی کس کی لاشیں گنگا میں کتے نوچ کر کھا رہے تھے کس کو پڑے ہیں ہماری کسی کو نہیں کمپنی بہادور تو یہ ماننے کو بھی نہیں تیار ہیں کہ کوئی مرہ بھی ہے اور اگر مرہ بھی ہے تو نہ تو کوئی آکسیجن کی کمی سے مرہ ہے نہ کوئی اسپطال میں بیٹ کی کمی سے مرہ ہے دھنیواد مودی جی ہمیں اتنی بڑھیا ڈگنیفائیڈ موت دینے کے لیے ایک اور بات کے لیے مودی جی کا شکریہ عدہ کرنا ہے بیچارے مودی جی اپنے بیغا دو بیغا خیت میں دن رات محنت کر کے اناج اگا رہے ہیں اور ہم غریبوں میں مفت بانٹ رہے ہیں کیا کریں بیچارے کسان سب دھرنے پر ویٹھے ہیں اور دیش میں فوڈ سیکیورٹی ایک لگو ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اناج دینا پڑ رہا ہے بس مودی جی ایک کام اور کر دیجئے ہزار روپے والا سلنڈر سوہ دو سو روپے کلو والا سرسو کا تیل مسالہ اور سونے کے بھاؤ والی سبزی کا بھی انتظام کر دیتے تو کسی روز میں بھر پیٹ کھانا کھا لیتا ہے کیونکہ صرف چاول اور روٹی کھائی نہیں جاتی اور ایک کلو چنے میں میرا مہینہ بھر چلتا نہیں ہے مودی جی آپ سے ایک گزارش اور ہے پیگاساس اسپائی ویر کا ایک لائسنس میرے اوپر بھی خرش کیجئے تب آپ کو میرے حالات کا اصلی اندازہ لگے گا مجھے پرائیویسی بریچ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں کیونکہ میرا کچھ پرائیویٹ ہے ہی نہیں سب کچھ کھلا ہے اور کھلے آس پان کے نیچے ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہوں تو اس کو فاروڈ کرویں کیونکہ ہم نے پچھلے سات سال صرف لفاظی میں نکال دیا ہے اور سات سال آپ کی پوری عمر کا دس فیصدی حصہ ہے اس لیے خود بھی جاگیں اور دوسروں کو بھی جاگیں جاتے جاتے استاد کی دو لائنیں سن لیں جہاں تیرا نقشے قدم دیکھتے ہیں خیابہ خیابہ ارم دیکھتے ہیں بنا کر فقیروں کا ہم بھیز غالب تماشا اے اہل ارم دیکھتے ہیں دھنیواد مودی جی نیٹ اللہ زندہ ہے اور اگر آپ اسے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پبلک کے پیج کو لائک کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نشپکش پترکارتہ کو جاری رکھتے ہوئے آپ سے جڑے مدوں پر سوال اٹھاتے رہیں تو ہمیں سیوگ کریں آپ کا چھوٹا سے چھوٹا سیوگ بھی اس مہم کو جاری رکھنے میں ہمیں طاقت دے گا ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈیٹیلز جو ہیں وہ ڈسکرپشن باکس میں دی گئی ہیں دھنیواد موسیقی موسیقی